بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں صدف عبداللہ اور یہ میرا چینل ہے صدف عمیرہ کے نام سے میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس میں میں نے بہت سے خوبصورت سے ریزائنز بچوں گے وہ یہ بھی لون کے ڈریسز ہیں سارے تو چلتے ہیں دکھاتی ہوں میں آپ کو کون کون سے یہ ڈریسز ہیں اور اس نے شرٹس کے اور ٹراؤزرز کے بہت خوبصورت ریزائن ہے تو چلتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے سب سے پہلا اڈریس جو کہ بہت ہی برائٹ کلر اور خوبصورت ہے یہ دیکھیں گرمیوں کے حساب سے بہت زبردست سٹچ کیا ہوا ہے اس کے سینٹر میں بلکل پلین کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اس کے سائڈ پہ وہ ایک چونر ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بیک پہ نہیں ڈالے ہوئے صرف فرنٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں اس کا یہی والا پارٹ لیدہ اور یہ اور یہ یہ ٹیفرنٹ کٹنگ ہوتے ہیں اور سینٹر میں جو سلائی آتی ہے جوڑ میں اس میں پائپنگ لگا دی ہوئی ہے یہ چونر کے اوپر میں نے چھوٹا سلائیس کا ٹکڑا لگایا ہے اس طرف بھی سیم ایسے ہی کیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹائل بن گیا ہے بازو کی بات کریں تو بازو میں نے سلیولیس کرنے کے بعد اس پہ میں نے یہ فرل لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پیاری لگ رہی ہے یہ جو فرل ہے یہ شولڈر کی طرف سے تھوڑی سے لمبائی میں اور باقی آیسہ آیسہ کم ہوتی جاتی ہے یہ دیکھیں اکثر ایڈی میٹ سوٹوں کے اوپر بھی اسی لگی ہوتی ہے اس کے بعد اگر گلے کی بات کریں تو گلہ میں نے فرنٹ پہ بٹن ٹیک رکھا ہے بیک پہ سادہ ہے فرنٹ پہ بٹن ٹیک رکھا ہے اور یہ جو ہے وہ میچنگ کپڑا شلوار کے ساتھ کا ہے اور سینٹر میں بٹن ٹیک ہے اور جو اس کی سائیڈنگ پہ ہے وہ میں نے وہی پائپنگ جو ہے جو سوری لیس لگائی ہے میں نے وہ میں نے اس کو دوری کی طرح سائیڈوں پہ لگا دیا ہوا ہے جو یہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اور باقی سیمپل جو ہے یہ نیچے سے چاک نہیں ہے اس کے یہ فراغ ہے تو نیچے بھی وہی سیم لیس لگا دی ہوئی ہے بیک ساری سیمپل ہے اس کے اوپر کوئی چنٹ اور کوئی پلیٹ نہیں ڈالا ہوا ہے صرف فرنٹ پہ ہی کیا ہوا ہے سینٹر میں جو کپڑا ہے اس میں گلہ آ گیا اور جو یہ دونوں کمر والی سائیڈ ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے چنٹ ڈال کے جوڑ لگا دیا ہوا ہے اس کے ساتھ کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کا ٹراؤزر ہے اس کے اوپر میں نے بٹر فلائی لگائی ہے سینٹر میں یہ دیکھیں دوسری طرف بھی لگائی ہے یہ بٹر فلائی لگائی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ بیلز لگائی ہے پنیاں باب لوگ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن ہم لوگ اس سے بیلز کہتے ہیں یہ دو لگائی ہیں یہ بلکل ایسے سینٹر میں آئے گا جب یہ پہنے کی بچی تو ایسے بلکل یہ سینٹر میں نظر آئے گا یہ بہت خوبصورت سا سٹائل ہو گیا یہ اس کا پیر بن گیا چلتے ہیں اپنے دوسری ڈریس کی طرف جو ہے کچھ اس طرح کا بنا ہوا یہ دیکھیں یہ ایک ای لائن فروگ ہے ای لائن فروگ ہے اس کا جو گلہ ہے وہ میں نے وی کٹ دی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی لونگ ہے تو گلے کو اندر سے تاکہ نظر نہ آئے تو یہ میں نے یہاں میں کپڑا لگا دیا ہے ہاف اور باقی میں نے اپن چھوڑ دیا ہے اور یہ جو لیس ہے یہ دیکھیں یہ سادھا کپڑا شلوار کے ساتھ کر میچنگ ہے ایک در تھوڑی سی پائپنگ کرنے کے بعد میں نے یہ لیس اس کے ساتھ اٹیج کر دی ہے اور یہاں پہ اس کو بند یہاں پہ بٹن ٹیک بھی لگا سکتے ہیں ایک دوری لگا چھوٹی سے لگانے کے بعد ایک سائیڈ پہ بٹن لگا دیں میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک دوری بنا کر وہ لگا دی ہوئی ہے یہ دیکھیں زیادہ تھوڑا سا سٹائلش لگے اور اچھا لگے اور بیک سائیڈ جو ہے وہ بلکل سمپل ہے پٹن ٹیک رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ راستہ ہے اور اس کو بند جب کریں گے تو یہ ہم دوری باندیں گے چیک ہے بازو ہم میں نے ہاں پہ بنایا ہے یہ جو لیسا تھوڑی سی چوبنے والی تھی میں نے کہا بچی کے چوبے نہ تو اس لئے پھر میں نے اندر والی سائیڈ پہ اس کو لگایا دیکھیں گے میں نے نیک پہ بھی اندر والی سائیڈ پہ لگایا اور یہ جو بازو ہے اس کو بھی میں نے اندر والی سائیڈ پہ لگایا باہر کو بڑھا کے نہیں لگایا اس کے نیچے داون کی بات کریں تو یہ اے لائن فراغ ہے لیکن اس کے جو ایک سائیڈ ہے وہ میں نے بند کر دی یہ دیکھیں ایک سائیڈ جو ہے وہ میں نے بند کر دی ہے سلائی لگا دی ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے یہ والی دوسری سائیڈ پہ میں نے چاک بنایا ہے یہ چاک جو بنایا ہے اس کے اوپر پھر میں نے ایک بٹر فلائی بنا کے لگا دی اور اس کے آگے بھیل بنا گئی ہے یہ دیکھیں یہ سٹائلش بھی ہو گیا کہ ایک سائٹ بند ہے اور ایک سائٹ ذرا اوپن ہے اور دیکھیں یہ نیچے میں نے لگا کے پٹی لگانے کے بعد یہ لیس لگا دی اس کے اوپر تھوڑا سا خوبصورت بھی لگے اور تھوڑا سا شائنی بھی ہے اور اس کے پر میں نے بٹر فلائی لگانے کے بعد یہ تھوڑا سا زبردست اور سٹائلش بن گیا کیوں ہو گیا یہ دیکھیں اتنا سٹائلش ہو گیا اس کے ساتھ کا جو پجاما ہے یہ پجاما ہے اس کے ساتھ کا یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے لیس نہیں لگائی ہے اس کے اوپر جو شرٹ کے ساتھ کا کپڑا ہے اس کی میں نے پٹیاں بنا گئے لگائی ہیں جو سینٹر میں جو یہ جو لائن آئے گی یہ بالکل اس کو ٹچ کر رہی ہیں جب ہم بچی پہنے گی تو یہ ایسا لگے گا پٹیاں کیسے آسان طریقے سے لگائی جا سکتی ہیں جس میں آپ کو مشکل نہ ہو پٹی ہیلے بھی نہ ہو اور آپ ایزی لی لگا سکیں وہ میں آپ کو سکھانگی انشاءاللہ تو یہ فیلحال جو ڈیزائنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اور خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ ایک اچھا سا پیار بن گیا ہے چلتے اپنے تھرڈ ڈریس کی طرف اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک ملٹی سے کلر کا بڑا خوبصورت سا پرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے پہ اوپر یہ چونکہ ایک پرنٹ تھا تو میں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں کیا اس کو سمپل لکھنے کی کوشش کیا ہے اس کو میں یوک میں میں نے گلا بنایا ہے سادہ کپڑا لگانے کے بعد اور فرنٹ پہ ہی میں نے بٹن ٹیک دیا ہے جو لیس ہے میں نے گلے کے وہ بیک پہ بھی لگائی ہے اور فرنٹ پہ بھی لگائی ہے سارے ایک جیسے اکٹھی میں نے لگا دی یہ دیکھیں لیس جو ہے وہ بڑی پیاری ہے اور سوفٹ ہے بہت سوفٹ ہے تاکہ بچی کو پہننے میں چوبے نہ پریشانی کوئی نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ جو بٹن ہے وہ میں نے یہ دیکھیں اس میں دو کلرز تھے تو ان کے ساتھ میچنگ میں نے ون بائی ون لگائے ہیں اور چیئے اور اس کے ساتھ جو میں نے بازو ہیں وہ ہاف بازو کے آگے میں نے یہ فرنٹ یہ فل بازو نہیں ہے تقریباً کارٹر بازو آجاتے ہیں ہاف بازو کے ساتھ یہ در جو آئنٹ لیس لگانے کے بار تو میں نے آگے اس کے پیکو کروا یہ سیم کلر کیے دیکھیں یہ بزار سے مختلف ریزائننگ کی پیکوز ہو جاتی ہیں اب اپنے حساب کی ریزائن کے کروا سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ذرا لیس کے حساب سے میں نے دیکھ کر دیکھ کی یہ والی کروای اور اس کے نیچے دیکھیں یہاں پہ میں نے پلیٹس ڈالی ہیں دوسری یہاں پہ علیدہ سے پیٹی بنانے کے بعد چونٹ نہیں ڈالی میں نے یہاں اوپر سے ہی آ رہی ہیں پلیٹ یہاں میں دو اس سائٹ پہ ڈالی ہیں اور دو میں نے اس سائٹ پہ ڈالی ہیں باقی جو بیک کی بات کرتے ہیں بیک پہ بھی میں نے سینٹر میں یہ پلیٹس ڈالی ہیں اور بس اس کے اوپروں میں نے کچھ نہیں کیا باقی نیچے بھی میں نے سارے یہ دیکھیں دامن پہ بھی اس کے فراغ کے پیکو کروا دیا ہے یہ پلیٹس ہیں یہاں پہ اس کے اوپر گلہ لگ گیا یوک سٹائل میں اور اس میں ملٹی کلر کے بٹن لگا دیا ہے بازو کو میں نے تھوڑا سا ٹچ دے دیا ہے سٹائلیر سا وہی چونٹ لگا کے اور ہاں بازو کے آگے چونٹ لگا دیا ہو گیا اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر تو نہیں ہے لیکن ایک گرارہ ٹائپ میں نے بنایا ہے دیکھیں اوپر سارا جو ہے وہ سیم ہے یہاں پہ میں نے یہ اس کی آگتوں میں کٹنگ بھی ضرور سے کہوں گی یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپ آ رہی ہے یہاں سے زبردست طریقے کی اور یہ نیچے سارے یہ دیکھیں جیسے میں نے بازو بنائے اسی طریقے سے میں نے ٹراؤزر پہ یہ فرل سی لگا دیا اپنے اگلے ڈریس کی طرف جو کہ یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چیک میں پرنٹ تھا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کچھ زیادہ مطلب سیم اگر وہ کام کرے تو اتنا نظر نہیں آنا تو پرومیننٹ نہیں ہوگا تو یہ جو لیز ہے وہ اس کے ساتھ ہے تھوڑی سی یہ بھی بہت سوفٹ ہے جو بچوں کے چوبے گی نہیں تو یہ میں نے پورے نیچے دامن پہ لگا یہ سارے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے چنٹ دی ہیں وہی سے دو یہاں پہ دی ہیں چنٹ اور دو یہاں پہ چنٹ دینے کے بعد میں نے اس کے اوپر جو شلوات کا میچنگ کپڑا ہے سادھا وہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ایک چھوٹی سی تاکہ جیکٹ کی لک آئے یہ جیکٹ کی لک آگئی اس کے ساتھ میں نے لیز کے ساتھ اٹیچ کر دیا سینٹر میں میں نے ڈبل پائپنگ لگانے کے بعد اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی بٹر فلائے بنا کے لگا دی ہیں یہ دیکھیں بس باقی اوپر اکٹھا میں نے سیمپل گول بنایا جو بٹن ٹیک ہے وہ بیک پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی پلیکٹ بنانے کے بعد یہ دو بٹن ٹیک رکھ دی ہیں اور بازو جو ہے تھوڑا سا پروپر پول بازو نہیں ہے لیکن میں نے ہلکی سے اس کے چنٹ دیا ہے تھوڑے سے کندے پہ آگئے ہیں اور تھوڑے سے میں نے فرنٹ پہ دیا ہے تاکہ ہلکی سے پول بازو کی لوگ آجائے بس اتنی سی اور آگے میں نے شلوار کے ساتھ میچنگ جو کپڑا تھا اس کے میں نے پٹی لگا دی ہوئی ہے پس یہ اتنا سا دیزائن ہے جو کہ بڑا ہی بیارا لگ رہا ہے تھوڑا سا سٹائلش بھی ہو گیا اور ڈیفرنٹ بھی ہو گیا اس کے ساتھ کا جو پجاما ہے وہ یہ والا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ڈیزائنگ بہت زبردست لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا بیارا ہے دوسری طرف بھی یہ سیم اسی طریقے کا ہے جب بچی پہنے کی تو یہ کچھ اس طریقے کی لوگ کا آئے گی یہ دیکھیں ایسے ایسے سینٹر میں آئے گا یہ والا اس کے اوپر بھی میں نے ڈبل پائپنگ کرنے کے بعد نیچے لیس لگا ہے اور شرٹ کے ساتھ کی میچنگ بٹر فلائز بنا کے میں نے لگا دیئے یہ شرٹ کے ساتھ تاکہ میچ ہو جائے اچھا لگے اور جیسے کہ شرٹ کے اوپر میں زیادہ کام نہیں کیا تھوڑا سا سٹائلیش رکھا ہے شرٹ کو تو پھر میں نے پجامے کے اوپر تھوڑا سا کام کیا اور بٹر فلائز بنا کے لگا دی آپ کی مرضی ہے آپ لگائیں چاہے نہ لگائیں چاہے دو لگا لیں چاہے بٹنز بھی لگا سکتے ہیں آپ پر بٹر فلائز لگائیں بٹن لگا لیں آپ پر ایک کیپٹری کی شکل بن جائے گی باقی آپ کی مرضی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ڈریسز اچھے لگے ہوں گے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریسز کیسے لگیں ان کی ڈیزائننگ کیسے لگے اگر اچھے لگے ہیں تو پلیز لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسے نیون ڈیزائنز پیٹھنے کو ملتے رہیں اللہ حافظ